آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز یہ مہیش راولانی کے دوارہ موسم بباق کے ستروں سے جو بھی جانکاری قطر کی گئی وہ آپ کے ساتھ ساجہ کی جائے رہی ہے چودہ اور پندرہ جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھگ سیونی میں کچھ جگہوں پر بارش ہونے کی سنبھاؤنائیں ہیں رات میں ہلکی فلکی بوندہ باندی صبح کے لگ بھگ بھی بوندہ باندی بہت زیادہ تو نہیں ہلکی فلکی بوندہ باندی ہونے کی سنبھاؤنائیں موسم بباق کے ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی لگ بھگ گیارہ بارہ بجے کے بعد ہلکی فلکی بارش آرمب ہونے کی امید دن میں بھی بارش بہت زیادہ تیج ہونے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دوارہ نہیں بتائی گئی ہے رات دس بجے کے بعد سیونی میں تھوڑا بارش کا ویگ بڑھ سکتا ہے سولہ جولائی کو ملکی فلکی بوندہ باندی صبح تک ہو سکتی ہے اور ایک بجے کے بعد پھر بارش تھوڑی سی بڑھ سکتی شام چھ بجے کے لگ بھگ سیونی میں کہیں کہیں بارش تھوڑا سا ویگ تیج رہنے کے امید سمچار ایجنسی اف انڈیا کو ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو بجلی کی کڑکن اور تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں رات بارہ وجہ کے لگ بک کچھ جگہوں پر بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے صبح ہلکی فلکی لکنہ دون کے آس پاس کہیں بجلی چمک سکتی ہے دن میں بھی ہلکی فلکی کہیں کہیں بہت زیادہ بجلی چمکنے کی امید نہیں خواسہ کے آس پاس شام ساتھ آٹھ بجے کے بعد ہلکی فلکی بجلی چمکنے کی امید رات گیارہ بجے سیونی اور چھپارہ کے بیچ بجلی چمک سکتی ہے جو ستروں کے دوارہ جانکاری دی گئی ہے سولہ تاریخ کو بجلی کی کڑکن تڑکن چمک بلکل کم ہی دکھائی دے رہی دو بجے دن کے لگ بگ کہیں کہیں بجلی چمک سکتی ہے شام کو چار بجے کے لگ بگ سیونی برگھاٹ کوری خواسہ اری گنگیروہ ان جگہوں پر بجلی کافی تیج گرج سکتی ہے رات بارہ بجے تک ہلکی فلکی بجلی کی چمک کہیں کہیں دکھائی دے سکتی ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بے بھاگ کے سوتنوں کے حوالے سے اس کے دورہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنکلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو رات بارہ بجے کے لگ بگ کا تاپمان بتاتے ہیں تاپمان اگر آپ دیکھیں تو چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات بارہ بجے کے لگ بگ صبح چھے بجے کے لگ بگ تاپمان پچیس سے چھے بیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے دس بجے امس تھوڑی محسوس ہو سکتی ہے ستائیس سے انتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید تین بجے کے لگ بگ جلے بھر میں اٹھائیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید سات بجے شام کو چھے بیس سے اٹھائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی جلے بھر میں امید رات دو بجے کے لگ بگ چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے صبح پانچ بجے تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ سولہ تاریخ کا یہ تاپمان بتا رہے ہیں دس بجے سولہ تاریخ کو منگل بار کو ہلکی فلکی امس محسوس ہو سکتی انتیس سے اکتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید 3 بجے دن میں تاب مان 29 سے 32 ڈگری سیلسیس بھی پہنچنے کی امید شام 9 بجے کے لگ بگ تاب مان 25 سے 27 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید بدوار 17 اور 18 معاف کیجئے کہ 16 منگلوار 16 جولائی اور 17 جولائی کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ تاب مان 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید بادلوں کی آواج آہی کس طرح رہ سکتی یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بادلوں کی آواج آہی اب اس کے بعد آپ دیکھئے آپ کو سکرین پر جو دکھائی دے رہا ہے بادلوں کی آواجہی لگ بھگ بنی رہنے کی امید بادل آتے جاتے بنے رہ سکتے ہیں سمجھائر ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباق کے ستروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پورو عنوان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے منگلوار سولہ جولائی رات بارہ بجے تک نجارہ ہم نے دکھایا بادلوں کی آواجہی کس طرح سے بنی ہوئی ہے اب ہواوں کی گتی اور دشا کے بارے میں بتاتے ہیں رات بارہ بجے چودہ اور پندرہ جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ ہوایں بہت زیادہ تیج چلنے کی امید نہیں بہت ہلکی فل کی ہوایں چل سکتی ہیں ہوایں بہت زیادہ چلنے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ نہیں بتائی گئی یہی سولہ تاریخ کا نجارہ بھی لگ بگ کمو بیش اسی طرح کا ہے بارہ بجے کے بعد ہلکی فل کی ہوایں چلنے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ بتائی گئی ہے اور رات سولہ تاریخ کی رات بارہ بجے تک ہوایں ہلکی فل کی ہی چلنے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ بتائی گئی ہے تو یہ تھا موسم کا پور بہنمان سوموار پندرہ جولائی اور منگلوار سولہ جولائی کا ہم آپ کو بتا دیں محیش راولانی کے دوارہ لگاتا ڈیڑ دشکوں سے ادھک سمجھ سے موسم کا پوروانمان موسم بھاک کے ستنوں کے حوالے سے دیا جارہا ہے اور جو ان کے دوارہ پوروانمان دیا جارہا ہے وہ پنچانوے سے انٹھانوے پی سیدی تک ابھی تک صحیح ثابت ہوتا آیا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنی نیوز کے لیے محیش راولانی کے ریپورٹ موسم بھاک کے ستنوں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروانمان سنگلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا ہے آنے والے دو دنوں کا موسم کا پوروانمان لے کر ہم پھر حاجر ہوں گے اگر آپ کو خبریں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنی نیوز میں پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بولیے فیلحال آپ سے اجازت تنیلنا چاہیں گے ہم پھر حاجر ہوں گے جائے ہن موسیقی